اور ایک سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بارہ ربیہ الاول کہا جاتا ہے اور وفات کا دن بھی یہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام نے کبھی یہ دن منایا سوال میں یہ لکھا ہوا ہے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا منایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے منایا یہ بعد اور پہلے کی کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ آپ کا جو عصوہ ہے وہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں ہی صحابہِ کرام کو معلوم ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دین سکھا دیا تھا اب دیکھیں بات ملاد منانے کی یا بارہ ربعی الاول منانے کی نہیں ہے بات دین کی اور بے دینی کی ہے اگر کوئی چیز دین کے دائرے میں آتی ہے اگر کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آثورٹی پاتی ہے تو وہ دین ہے اور جو چیز اس میں نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں صحابہِ کرام کو سکھائی نہیں صحابہِ کرام نے بھی اس کو منایا نہیں اگر ایسے ہے تو پھر ایک کام کریں منانا ہے تو منا لیں ہم ختمیں بھی تو کرتے ہیں نا بچوں کے تو اس کے اوپر جشن مناتے ہیں منا لیں کوئی تقریب کرنی ہے کر لیں لیکن اس کو دین تو نہ کہیں اگر اس کو معاشرتی رواج سمجھ کے کوئی کہے کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ بھی منانی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے ہم خوشی بنانے کا ہمارا اپنا طریقہ ہے ہم چائنہ سے آئی ہوئی لائٹیں لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کر لے کوئی لیکن اس کو دین تو نہ نہ کہیں جب اس کو دین کہے گا تو پھر اس پر مہر مدینے والے کی ہوگی تو وہ دین ہوگا نہیں ہوگی تو وہ دین نہیں ہوگا لہذا منانے پہ تو ہمیں اتراز ہی کوئی نہیں کوئی منانا چاہتا تو منائے وہ اس کا جواب اللہ کو خود دے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے کوئی اگر کہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کی خوشی منانی ہے تو بھی منالو تم نے ڈھول بجانا ہے ڈھول بھی بجالو تم نے ناچ گانا کرنا ہے وہ بھی کر لو لیکن قیامت والے دن جواب خود ہی کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کیا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی صدیق اکبر نے منائی تھی کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منائی تھی کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے منائی تھی صحابہ کرام کا دور ایک صدی ہے تقریباً ایک صدی گیارہ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے کہا جاتا ہے کہ آخری صحابی حضرت تفیل ان کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک سو دس ہجری میں ہوا ہے صحابہ کرام اس دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہیں ایک صدی تو جو کام کسی صحابی نے دین قرار نہیں دیا یہ پاکستان کا مسلمان اس کو دین کیسے قرار دے سکتا ہے لہذا منانا نہ منانا ایشوی کوئی نہیں ہے اس کو دین قرار دے دیکھیں کوئی آدمی اپنے بچے کی سالگرہ منا رہا ہوتا ہے کوئی اس کو شریعت کا مسئلہ نہیں بناتا کوئی اس کے اوپر اعتراضات نہیں کرتا کوئی اس کو نہ منانے کے حق میں دلائل نہیں دیتا وہ کہتا ہے اس نے بچے کے پیدائش میں خوشی کر لی ہے سالگرہ کر رہا ہے چلیں جھنڈیاں لگا لی ہیں چلیں لائٹنگ کر لی ہے چلیں اس نے کیک کٹ لیا ہے چلیں اس نے انگریزوں کی مشابت بھی کر لی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں خوشی منا لی ہے اللہ اس کے گناہ محاف فرمائے ہم یہی کہتے ہیں نا تو یہی بات ملاد منانے والوں کے حق میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خوشی منا لی ہے تو کوئی حرج نہیں انہوں نے کیک کٹ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں اللہ ان کے گناہ محاف فرمائے لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ دین ہے اور دین کا حصہ ہے تو پھر میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان سے دلیل مانگیں دلیل ہوگی تو مدینہ سے آئے گی کسی اور جگہ سے نہیں آئے گی کسی نے ایک بھی کام ایسا کیا جس کو شریعت کا دین کا کام کہتا ہے اور وہ اس میں پہلے نہیں تھا لیسا علیہی امرنا ہمارا ٹھپا نہیں ہے مدینہ والے کی مور نہیں ہے لہذا میں اگر جس دن آپ سب سے کہوں کہ میں یہ ویسکوٹ پہن کے آتا ہوں آپ لوگ بھی ویسکوٹ پہن نہ کریں شتواب ہوتا ہے جس دن میں یہ کہوں آپ کو چاہیے کہ مجھ سے دلیل مانگیں اور اگر میں کہوں کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے میں پہن لیتا ہوں بس دین تو نہیں ہے سواب تو نہیں ہے جو پہنتا ہے اس کو گناہ نہیں جو نہیں پہنتا اس کو گناہ نہیں ہے جو پہنتا ہے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ جب میں یہ کہوں تو مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ یہ کوئی پہننی ہوئی ہے دلیل اس وقت مانگے گا جب میں کہوں گا کہ یہ سواب ہے تم بھی پہنو اس وقت دلیل مانگنی پڑے گی بفرق یہ ہے لہذا جس بھائی نے سوال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی آپ کے وفات سے پہلے بھی کسی نے نہیں منایا لہذا اگر آج کوئی شخص خوشی منانا چاہتا ہے وہ منائے لیکن یہ کہے کہ میں اپنے ذوق کا اظہار کر رہا ہوں میں اپنے شوق کا اظہار کر رہا ہوں میں اپنا خاندانی رواج استعمال میں لا رہا ہوں میں اپنی معاشرت جو ہے اس کو اجاگر کر رہا ہوں جو مرضی کہہ لے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کا جواب قیامت والا دن اللہ کو خود دینا ہے کہ اس طرح کی معاشرت کا کیا تعلق تھا البتہ جب دین کہے گا تو پھر میں بھی دلیل مانگوں گا پھر آپ بھی دلیل مانگیں گے پھر ہم سب دلیل مانگیں گے اس لیے کہ دین اس وقت بنتا ہے جب مدینے والے کی مہر لگتی ہے اور مدینے والے کی مہر نہ لگی تو کوئی چیز دین کی نہیں ہوتی اس کا نام آپ بے دینی رکھ لیں جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے اس کو آپ اگر بدعت کہتے ہیں اور اس لفظ سے بدکتے ہیں تو آپ نہ بدعت کہیں آپ کوئی اور نام رکھ لیں اس کا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ اس کو بے دینی کہہ لیں دین جو نہیں ہے تو وہ بے دینی ہے آپ اس کو بدعت نہ کہیں بے دینی بھی نہ کہیں اس کو کہیں جی ہمارا رواج ہے ہمیں پھر بھی کوئی اتراز نہیں آپ کہیں ہمارا شوق زوق ہے ہماری رسم ہے کوئی اتراز نہیں دین کہیں گے تو پھر دلیل دینی پڑے گی اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر تان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگانے کی اگر دین ہے تو پھر دلیل ہے اگر دین نہیں ہے تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں کوئی بے دینی کا کام کبھی کسی کافر سے کسی کفر کی دلیل ہم نے مانگی کوئی آدمی اگر بے دینی کا کوئی کام کرتا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ کوئی آدمی اپنے ذوق کا اظہار کر رہا تو کرتا رہا ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خامخواہ اس کو مسئلہ نہ بنائے صدیان ہو گئی ہیں اس مسئلے پر جھگڑتے ہوئے اب چھوڑ دیں اس کو یہ بحث کا ساری بحثیں ہو چکی ختم ہو گئی کے ساتھ محبت کا محبت کے اظہار کا ایک طریقہ سمجھ کے مناتا ہے تو منانے نے اس کو آپ کو کیا تکلیف اس نے جواب خود دینا ہے کہ یہ منانے کا طریقہ یہ میرے میرے پاس اگر مجھ سے پوچھیں کہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے تو میں تو یہی ارز کروں گا کہ اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے حسن عمل کا اچھا عمل لیابلوکم ایوکم آس تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے اور اچھے عمل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے ایک خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اگر یہ دونوں باتیں ملاد منانے میں شامل ہیں تو مناؤ ہمیں کوئی اتراز نہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات مفقود ہے کہ یا وہ اللہ کے لیے نہ ہو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا مقصد نہ ہو یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ دین نہیں ہوتا وہ اچھا عمل نہیں ہوتا لہٰذا بنائیں سنت کے مطابق بنائیں سارے دن بنائیں سنت کے مطابق بنائیں یہ جتنی رسمیں بنائیں ہوئی ہیں سارے منائیں لیکن سنت طریقے کے مطابق بنائیں میں نے کسی سے کہا کئی سال پہلے کی بات ہے اس نے کہا اید ملادن نبی منعنی چاہیے میں نے کہا ہاں بالکل منعنی چاہیے لیکن منعنی سنت کے مطابق چاہیے کہتا کیا مسئلہ میں نے کہا سنت کے مطابق منعنی چاہیے کہتا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منعی نہیں جاتی تھی میں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں یہی میرا سوال ہے لہذا اس میں کوئی پریشان نہ ہوا کریں جو منع رہا اس کو منعنے دیں اس کا معاملہ اس کے پاس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے موسیقی